موسیقی موسیقی السلام علیکم ایفریون آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے الحمدلہ اللہ سے جی میں بلکل ٹھیک ہوں اور آج سے میں نے رمضان کی پیپریشن سٹارٹ کر دیا اور میں رمضان کی جو تیاری ہوتی ہیں وہ رمضان سے ایک دو دن پہلے ہی سٹارٹ کرتی ہیں کیونکہ نورمال روٹین میں اتنے زیادہ کام ہوتے ہیں تو ان پہ اتنا دھیان نہیں آتا جب رمضان قریب آنے سٹارٹ ہوتے ہیں تب ان پہ یعنی فاکس کرنا ہم لوگ سٹارٹ کر دیتے ہیں تو بس ہی آج سے میں نے سٹارٹ کیا ہے اور آج سے ہی میں نے ہر چیز میں نے سیف کر لیا ہے اور آج میں بنا رہی تھی دھنیا اور پدینے کی چٹنی کیونکہ ہم افتار میں دھنی کا رائتہ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ ان کو ایک ہی بار بنا کرنا تو ان کو رکھ لیا جائے گا پھر تاکہ ہمارا پورا جو منت ہے وہ آرام سے گزر جائے گرے گا ایک کیوبز پکڑا کریں گے تو دھنی میں ڈال دیا کریں گے تو دھنی کا رائتہ تیار ہو جائے کرے گا ہم لوگ افتار میں دھنی کا رائتہ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں اور میں نے اس کے اندر نمک ایڈ کر دیا تھا کیونکہ میں نے اس کو سیف کرنا تھا فریز کرنا تھا تو اس وجہ سے میں نے نمک ایڈ کر لیا تھا اگر آم روٹین میں اس کو بنانا ہونا تو نمک بلکل ایڈ نہ کیجئے گا ورنہ اگر نمک ایڈ کر دیں گے تو پھر نمک پانی چھوڑ دیتا ہے پھر بہت زیادہ رنی سا ہو جاتا ہے اور میں نے اس کو بلکل رنی نہیں کیا کیونکہ اگر میں اس کو رنی کرتی تو پھر دہیں کے رائٹمیں اس کا بالکل ٹیسٹ نہیں آنا تھا تو اس وجہ سے میں نے اس کو چوپر آئیس کیا تھا تاکہ یہ نا زیادہ تھک سا بنے اور اس میں چٹنی میں زیادہ تھک ہی اس کا ٹیکچر رہے نا تو زیادہ اچھا رہتا ہے تو میرے تھرٹی تیار ہو گئے تھے جب میں چٹنی کو چوپر کری تھی نا تو میرے مائنڈ میں تھا کہ اس سے صرف نا دو کیوب سٹری ہی ریڈی ہوں گے جیسے جیسے میں اس کو فیل کرتی گی پہلے میں نے فرسٹ کیا پھر سیکنڈ کیا پھر تھرڈ بھی بن گیا پھر جب تھرڈ بنانا تب ہمیں سکون ہوا کہ چلیں ایک بار ہم نے محنت کی تو ہمارا پورا منت آرام سے ایزیلی گزر جائے کرے گا اے کیوبز پکڑا کریں گے دہیں میں ایڈ کریں گے اور دہیں کر آئیتا ہمارا بلکل ریڈی ہو جائے گا جھٹ پڑ سے پھر جی اس کے بعد مٹروں کی باریاں کی تھی مجھے مٹروں کی بھی بہت زیادہ ضرورت تھی تو اس وجہ سے پھر میں نے ایک ہی بار لے کر نہ ان کو سیف کر لیا تھا کیونکہ مجھے جب منی سموسییں بنانی ہے تب مجھے ان کی ضرورت پڑے گی فیلنگ کے اندر تو اس وجہ سے پھر میں نے ان کو ایک ہی بار سیف کر لیا تھا اور سیف کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ ایک بڑے سے پتیلے میں میں نے نہ پانی ڈال دیا تھا اور اتنا پانی ڈالنا تھا کہ جب ہم مٹر ایڈ کریں گے نا تب پانی باہر نہ آئے اور اس کے بعد پھر میں نے تین چمچ بھر کر نہ چینی کے ایڈ کر دیا تھے چینی کے ایڈ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چینی نہ مٹروں کا ٹیسٹ چینج کرتی ہے اور نہ ہی کلر اور یہ بلکل گھرین رہتے ہیں ان کو میں نے ہاف دن کر لیا تھا یعنی ففٹی پرسنٹ میں نے ان کو نہ کوک کر لیا تھا اس کے بعد پھر میں نے اس کو سٹین کیا تھنڈا کیا اور پیکٹس میں میں نے ان کو ڈالنا سٹارٹ کر دیا تھا آپ جو مرضی پیکٹ لے لیں ضروری نہیں ہے کہ زبلوک بیک ہی ہمیں چاہیے ہیں ایک ہی بار تو یوز کرنا ہے پھر اس کے بعد ہم نے ان کو ڈسکارٹ کرنا ہی ہے پیکٹوں کو تو اس وجہ سے آپ کو جو ایزی لگے وہ کیجئے زیادہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کی ویڈیو دیکھ کر جی آپ کہیں کہ اس نے زبلوک بیک یوز کیا تو ہم بھی یوز کریں گے پیسے آپ جتنے لگائیں گے وہ ویسٹ ہی جائیں گے کیونکہ زبلوک بیک بھی ہو یا کوئی اور پیکٹ بھی ہو ایک بار یوز ہوتے ہیں اس کے بعد ہم نے ان کو پھینکنا ہی ہوتا ہے تو اس وجہ سے جون سے بھی پیکٹ آپ کو آسانی سے آویلی بھلو آپ وہ لے لیں نہیں آپ کے پاس پیکٹ ہیں تو آپ سٹوریج باکس ہوتے ہیں آپ اس میں چیزیں ایڈ کر کر آپ سٹور کر سکتے ہیں ایزیلی سٹور چیزیں ہو جاتی ہیں زیادہ اتنا کوئی محنت کرنے والا کام بھی نہیں ہوتا پھر جی اس کے بعد جو میں نے کیوبز ریڈی کے تھے نا وہ بلکل فریز ہو چکے ہوئے تھے اور یہ تھرٹی تھے تو اس وجہ سے پھر میں نے ان کو دو پیکٹوں میں ڈیوائیڈ کر دیا تھا میں نے کہتا ہے کون سی انہوں نے اب آپس میں جھڑنے ہیں کیونکہ ایک بار جو یہ فریز ہو چکے ہوئے ہیں تو پھر یہ الگ الگ ہی رہیں گے پھر میرے دو پیکٹس ریڈی ہو چکے ہوئے تھے یعنی 15 ایک میں اور 15 ایک میں میں نے کر لیے تھے ایزیلی ایک پیکٹس جب ختم ہوگا تو پھر میں سیکنڈ والا پیکٹس یوز کرنا سٹارٹ کر دوں گی اور اس میں سے ہوا آپ نے نکال کر اس کو آپ نے بند کرنا چاہے جو مرضی آپ کے پیکٹوں اس کی آپ نے پہلے ائر نکال لی ہے اس کے بعد آپ نے ان کو یعنی ان کے پیکٹوں کو آپ نے بند کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جی دھنیا اور مرچیں یہ بھی سیف کرنے کا طریقہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں ایک سٹورج بوکس لے اس کے اندر آپ نے ایک لیئر پیلے ڈالنی ہے ٹیشو کی یا کچھ بھی آپ جو کیچن ڈاول ہوتے ہیں آپ ان کو بھی نیچے رکھ سکتے ہیں اس کے بعد پھر آپ نے دھنیا ایڈ کر دینا ہے دھنیا بلکل بھی گیلا نہیں ہے اس کو میں نے بلکل بھی گیلا نہیں کیا یعنی واش بلکل نہیں کیا اس کو میں نے ایزیٹک کارٹ کرت میں نے اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر ایک اور لیئر بن جائے گی ٹیشو پیپر کی اس کے اندر آپ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو دھنیا ہے نا وہ فیفٹین ڈیز کے لیے تو میکسیمم بلکل ٹھیک رہتے ہیں بلکل خراب نہیں ہوتے ہم لوگ یہ ایسے ہی یوز کرتے آ رہے ہیں تو ہمارے فیفٹین ڈیز آرام سے گزر جاتے ہیں تو جی دیکھ لیں آپ کے سامنے میں نے سیف کر لیا اب جی ہری ملچوں کی باری آگیا ہے اس کو بھی بلکل ایسے ہی میں نے سیف کرنا ہے جیسے میں نے دھنیا کو سیف کیا تھا میں آج کل تیاریوں میں لگی ہوئی ہوں تو میں نے کہا جیسے جیسے میں تیارییں کرتی ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں تو اس وجہ سے پھر میں نے ان کے کلیپس میں نے ریکارڈ کر لیا تھے تاکہ میں آپ لوگوں کو بتا سکوں کہ ہم لوگ کیسے تیاری کرتے ہیں رمضان کی تو اس کے بعد ہری ملچوں کی باری ہری ملچوں کی جو ڈنڈل ہوتی ہیں وہ ہم نے ریموف کرنی ہے اس کو توڑ کر ہم نے ڈالنا ہے کیونکہ ڈنڈیوں کی وجہ سے ہری ملچ بہت جلد خراب ہو جاتی ہے جو ہری ملچیں ہیں میں نے ان کو واش کیا تھا ان کو ڈرائے اچھے سے کر لیا تھا ٹاول کے ساتھ میں نے ان کو اچھے سے ڈرائے کر کر پھر میں نے اس کو سٹورج باکس میں ڈال کر سیف کر لیا تھا بڑا ایزی کام ہے آپ کر لیں گے نا تو آپ کے کم سکم پندرہ دن تو آرام سے گزریں گے گزریں گے اب بارے آگئے ہے جو پودینے کی اور پودینہ بھی میں بلکل ویسے ہی سیف کروں گی جیسے میں نے ہرا دھنیا سیف کیا تھا یعنی ٹیشو کی لیئر پھر اس کے بعد پودینہ اور پودینہ بھی بلکل ڈرائے ہے اس کو میں نے بلکل واش نہیں کیا جب میں یہ یوز کروں گی نا تب اس کو نکالوں گی پھر میں واش کروں گی پہلے گلہ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ گل سا جاتا ہے اور بلک سا ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے اس کو واش کرنا بلکل ضروری نہیں ہے جیسے پہلے سٹوریج باکس میں میں نے چیزیں سیف کیا بلکل ویسے ہی میں نے پودینے کو بھی کر لیا تھا اور پودینہ رمضان میں بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ پودینے کا بنائیں گے ہم لوگ شربت منٹ والگریٹا میرا فیوریٹ ڈرنک ہے اور اس کو پینے سے بہت زیادہ سکون ملتا ہے تو اس وجہ سے اس کو میں نے سیف کر لیا تھا پندرہ دن تو آرام سے گزری جائیں گے جب ختم ہوگا پھر پندرہ دن کے لیے ہم لوگ بنا لیں گے تو ہمارا پورا منت یعنی آرام سے گزر جائے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیس لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ ویڈیو شوٹ کرنے میں بہت زیادہ محنت لگتی ہے جو کہ میں نے کیا تو اس وجہ سے لائک تو بنتا ہے اب باری آگئی ہے پلک کی اور پلک کی اور پلک تو رمضان کی یا انفطار کی جان ہے جان کیونکہ یہ پکوڑوں میں ڈلتے ہیں تو اس وجہ سے پکوڑیں تو ہر گھر میں بنتے ہیں اس لیے یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے اس کو میں نے اچھے سے واش کر لیا تھا اور اس کی کٹنگ بھی میں نے کر لی تھی جیسے پکوڑوں میں اس کی کٹنگ ہوتی باریک باریک سے یہ پکوڑوں میں ڈلتی ہے چیز سے کٹنگ ہے لیا تھا کیونکہ اس کے اندر پانی نہ رہے یہ پالک ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک ہی دن میں خراب ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اس لیے اس کو اچھے سے ڈرائر کر کر پھر ہی اس کو آپ بیک میں ڈالا کریں کیونکہ اگر اس کے اندر پانی رہ جائے گا نا تو یہ گھل جائے گی پھر ہمیں اس کا سیف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا اور میں نے اس کے پیکٹس بنانے سٹارٹ کر دیے تھے اور جتنی مجھے ضرورت ہی نا پالک کی کہ ایک دن میں مجھے جتنی ضرورت ہوتی ہے پ اپنے ہی اس کے پیکٹس بنانے لیے تھے پیکٹس بنے ہوں گے نا تو ایزی لیے ڈیلی کا ایک پیکٹس نکالیں گے تو پکوڑوں کا مکسر ہم ریڈی کر لیں گے واش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ ہم نے آلی ری واش کی ہوئی ہے تو آسانی سے ہم لوگ پکوڑے بنا سکتے ہیں اس کے آپ نے اچھے سے پہلے ہوا نکال لیے دن اس کے بعد آپ نے بیک کو بند کرنا ہے آئی ہوپ آپ کو آج کا ویلوگ پسند آیا ہوگا پسند آئے تو پلیس لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے گا اب ملتی ہوں آپ سے کل ایک نئے ویلوگ کے ساتھ تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعا میں مجھے یاد رکھئے گا اوکے جی اللہ آپس بائی بائی